لیکن میں وہ مقامی ہوں اور سال بار برداشت کرتے ہیں آپ لوگ کشیش جا حقیقت ہے یہ اور میں زیادہ زحمت نہیں بنوں گا صرف تین سے چار بھی آج مقامیوں نے بہت اچھا پڑا ہے بہت اچھا پڑا ہے صرف تین سے پڑا ہے اور اس لیے اچھا پڑا ہے سب کو سنا اچھا پڑا ہے بے شہر ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرت اللہ اللہ صلی اللہ محمد ابھی میرے بعد میرے بڑے بھائی بیتاب بھائی اور فاظل صاحب موجود ہیں ان کو ملاحظہ کیجئے گا چار مصروں سے آغاز کروں زہید بھائی خصوصا دیکھئے تیری صنع کا یہ انعام لے کے آئے ہیں مولا باس کے حوالے سے چار مصرے تیری صنع کا یہ انعام لے کے آئے ہیں گئے تھے پیاسے مگر جام لے کے آئے ہیں اب تیسرا اور چوتھا مسائے دیکھئے گا تیری صنع کا یہ انعام لے کے آئے ہیں گئے تھے پیاسے مگر جام لے کے آئے ہیں ہماری مدھا سرائی کی لاج رکھ لے جری ہماری مدھا سرائی کی لاج رکھ لے جری ہم اس سفر پہ تیرا نام لے کے آئے ہیں ہماری مدھا سرائی کی لاج رکھ لے جری ہم اس سفر پہ تیرا نام لے کے آئے ہیں ہم اس سفر پہ تیرا نام لے کے آئے ہیں جو مقصد شہ کربو بلا سمجھتے ہیں جو مقصد شہ کربو بلا سمجھتے ہیں وہ واجبات کا بھی مرتبہ سمجھتے ہیں جو مقصد شہ کربو بلا سمجھتے ہیں وہ واجبات کا بھی مرتبہ سمجھتے ہیں جو ہاتھ ماتمِ سرور میں اٹھ نہیں سکتے ہم ایسے ہاتھوں کو تبت یدازو بس جو مقصد شہ کربو بلا سمجھتے ہیں وہ واجبات کا بھی مرتبہ سمجھتے ہیں جو ہاتھ ماتمِ سرور میں اٹھ نہیں سکتے ہم ایسے ہاتھوں کو تبت یدازو بس ہم ایسے ہاتھوں کو تبت یدازو سمجھتے ہیں ہم ایسے ہاتھوں کو تبت یدازو سمجھتے ہیں کربو بلا میں اپنے ہر مقصد کو رسوہ دیکھ کر دیکھیں ایک مطلع دو تین شہر زحمت تمام پھر اگلے شہر اکلے رو برو کربو بلا میں اپنے ہر مقصد کو رسوہ دیکھ کر مر گئی بیعت سنا پھر شہر کو زندہ دیکھ کر کربو بلا میں اپنے ہر مقصد کو رسوہ دیکھ کر مر گئی بیعت سنا پھر شہر کو زندہ دیکھ کر سرحد تعبیر سے باہر نکل جاؤ خلیل سرحد تعبیر سے باہر نکل جاؤ خلیل غشم آ جاؤ گے اکبر کا کلے جا دیکھ کر کربو بلا میں اپنے ہر مقصد کو رسوہ دیکھ کر مر گئی بیعت سنا پھر شہر کو زندہ دیکھ کر سرحد تعبیر سے باہر نکل جاؤ خلیل غشم آ جاؤ گے اکبر کا کلے جا دیکھ کر فتوہِ بدعت ادھر تو پھر ادھر اشکِ ازا کہ فتوہِ بدعت ادھر تو پھر ادھر اشکِ ازا ہم بھی لے کے آگئے تیزاب لوہا دیکھ کر کربو بلا میں اپنے ہر مقصد کو رسوہ دیکھ کر مر گئی بیعت سنا پھر شہر کو زندہ دیکھ کر سرحد تعبیر سے باہر نکل جاؤ خلیل غشم آ جاؤ گے اکبر کا کلے جا دیکھ کر فتوہِ بدعت ادھر تو پھر ادھر اشکِ ازا ہم بھی لے کے آگئے تیزاب لوہا دیکھ کر ہمارے چھوٹے بھائی موجود ہیں ان کے لئے پیغام اس شہر میں کہ ہم بھی لے کے آگئے تیزاب لوہا دیکھ کر اے میرے بچوں کچھ ایسا ماتمِ اصغر کرو اے میرے بچوں کچھ ایسا ماتمِ اصغر کرو ہرمولہ زادوں کا بھجائے کلے جا دیکھ کر ہرمولہ زادوں کا بہت اے میرے بچوں کچھ ایسا ماں تمہیں اسغر کرو ہرمولا زادوں کا پھٹ جائے کلیجہ دیکھ کر یہ میرے چھوٹا بھائی اس نے ایک فرمائش کی ہے حالانکہ اس مجھے یاد کرنا پڑے گا وہ مولا علی کی منقبت کے کچھ اشار ہیں باز زبانے مولا یہ آپ ہی کہنا ہے خدا کے قصر نہیں تو اس کو محفر میں پاس صاحب لوگ جاتے ہیں مگر وہ دیکھیں پانچ لوگ آ رہے ہیں نہیں ان کی محفرات یہاں کے علاقے کو خصوصی ہے نعرے صلوات پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مگر پانچے ہیں مگر پانچوں کو آنا چاہیے تب ہی پانچ آیا ہے کہ صاحب لوگ آ رہے ہیں اور جو افراد باہر چائے نوش فرما چکے ہیں ان سے بھی گزاریش کہ وہ فرش مسرط پہ آ جائیں بھئی بس زیادہ شورہ نہیں بچے ہیں میرے خیال سے چار یا پانچ شورہ کی زہمت آ رہے ہیں اندر آ جائیں آپ لوگ ایک نعرے صلوات پڑے آپ حضرات دیکھیں یہ منقبت کے جو شہر ہیں یہ باز زبانے مولا کائنات ہیں ملائزہ کریں حدودِ عرش کو اپنی زمین کیے ہوئے ہم مولا علی کہہ رہے ہیں مولا علی کیا کہہ رہے ہیں سنیا گا حدودِ عرش کو اپنی زمین کیے ہوئے ہم کہ دوشِ صاحبِ میراج پر کھڑے ہوئے ہم حدودِ عرش کو اپنی زمین کیے ہوئے ہم کہ دوشِ صاحبِ میراج پر کھڑے ہوئے ہم ہم ہی کریں گے قیامت میں ترجمہ اپنا خدا کے رازوں کی آیات سے بنے ہوئے ہم اب ایک شہر بزہمت تمام خدا کے رازوں کی آیات سے بنے ہوئے ہم کیونکہ باتی شہر بھول گئے ہم ایک شہر یاد ہے وہ حضر کیے دے رہا ہوں خدا کے رازوں کی آیات سے بنے ہوئے ہم کہا سقیفہ میزاجی کی خات کے پتلے کہا سقیفہ میزاجی کی خات کے پتلے کہا غدیر کے خرشید میں ڈھلے ہوئے ہم آئیے حضرات اس موقع پر میں نے کہا کہ جب آپ لوگ بیدار رہیں گے محل بنا رہے گے تو کوئی شعر سنانے کا موقع نہیں انہوں کوئی سناؤں گا اس وقت گزارش ایک کامیاب محفل اور ایک کامیاب سامعین اور کامیاب شاعر تو کامیاب کو مائک تک آنا ضروری ہے میں گزارش کر رہا ہوں جنات کامیاب سندلوی صاحب سے تشریف لارہے ہیں ان کے فوراں ہی بات آپ یقین نہیں کریں گے ایسا شاعر میں آپ کے خدمت پیش کروں گا انشاءاللہ اللہ بائیبونی آپ دیکھ رہے ہیں فاظل صاحب تشریف روما ہے سوہیل صاحب ابھی غیبت پہ یقین رکھیے سوہیل صاحب ابھی آنے والے ہیں تشریف لات چکے ہیں چاہ پی رہے ہیں اور فاظل جرائلوی صاحب جو پہلی مرتبہ آپ کے دیارے محبت میں اس وقت کون ایسا ہے جو فاظل جرائلوی صاحب کو نہیں جانتا دیتاپ ہلوری صاحب ابھی بلکل سمجھ لیے کہ اب فہرست شروع ہو رہی ہے محفل کی